اسلام علیکم موزز ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خریت سے ہوں گے آج ایک نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کی صورت میں اپنے تمام دوستوں غریب بھائیوں کی ڈریکٹ اور انڈریکٹ ہیلپ کرنے کی کوشش میں گامزن رہتے ہیں اسی سلسلے میں دوستو آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ بینظیر انکم سپورٹ کا فارم فل کر کے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کہاں پہ بھیجنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں جو پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا اس میں سے آٹھ لاکھ بیس ہزار لوگوں میں جو وہ ڈیفالٹر نکلے اور بہت ساری خواتین وہ تھیں جن کے شوہر اچھی پوسٹ پہ سرکاری ملازم تھے وہ بھی بینظیر انکم سپورٹ لے رہی تھی تو ان کو نوٹیفائے کر کے وہاں سے نکالا گیا ہے جس کی وجہ سے آٹھ لاکھ بیس ہزار جو ہیں وہ لوگوں کی جگہ خالی ہو چکی ہے تو اس لیے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو کی صورت میں آپ کے لیے ایک بیغام لے کے آئے ہیں کہ آپ فوراں سے اپلائے کریں تاکہ اس خالی جگہ کو فل اپ کیا جائے اور آپ کا نام وہاں پر ریجسٹر ہو جائے اور دوستو سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک دفعہ امداد نہیں ملے گی بلکہ چار ہزار رپیہ ہر مینہ آپ کو ملتا رہے گا ٹائمز ہے کہ ہمیں بڑھتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف تو دسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے وہاں سے کلک کر کے آپ فارم اوپن کر سکتے ہیں اس کو آپ وہیں سے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ پی ڈیا فارم میں ہو جائے گا اور آپ کسی بھی پرنٹنگ شاپ پہ جا کر کسی بھی پوٹو شاپ کسی بک سینٹر پہ جا کر وہاں سے بلیک اڈ وائٹ میں پرنٹ کرا کے اس کو فل اپ کریں گے اور فل اپ کرنا ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک کرتے چلیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی لیٹس ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں فرینڈز جب آپ لنک پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اس فارم کو دوستو آپ نے فل کیسے کرنا ہے فل آپ نے یہاں پر سمپل جو ہے وہ اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے فس باکس میں اور سیکنڈ باکس میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے اور اب بات کرتے ہیں تیسرے باکس کی تو تیسرے باکس میں آپ نے اپنا میلنگ ایڈریس یعنی جہاں پر آپ کو خطو کتابت ہو جہاں پر ٹی سی ایس یا ڈاکیا آپ کے گھر آتا ہو آپ کے گھر کا مکمل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا جو ہے وہ فون نمبر یہاں پر لکھ دینا ہے آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہ یا آپ کا جو گھر کا جو ہے وہ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اگر آپ کا فون نمبر نہیں ہے تو یہاں پر بھی آپ اپنا موبائل نمبر لکھ دیں اور یہاں پر بھی آپ دوسرا موبائل نمبر یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اگر آپ کے پاس ایمیل ایڈریس نہیں ہے تو اس بلوک کو آپ بے شک چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز آپ نے بی جو پارٹ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سی پورشن جو ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا پروونس لکھنا ہے پروونس لکھنے کے بعد یہاں ڈسٹریک اور یہاں پر تحصیل آپ نے لکھنی ہے اور اگر آپ کی یونین کونسل ہے تو یہاں پر آپ نے یونین کونسل نمبر اپنا درج کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ دوسرے پیج پہ آ جاتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کو یہاں پر دو پیج ملیں گے اور دوسرے پیج میں آپ نے دوستو کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر جو پندرہ نمبر ہے یہاں پر آپ نے اپنے جو ہیں وہ گھر کے ممبر کی جو ہے ڈیٹیل یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے سترہ نمبر پوائنٹ پہ تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ بینزیل انکم سپورٹ کی طرف سے پہلے کوئی امداد لے رہے ہیں یا احساس امرجنسی کی طرف سے بھی آپ کو کہیں امداد ملی ہے تو اگر آپ کو نہیں ملی تو یہاں پر آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ نس ای آر سے آپ کا فارم کبھی ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ کو ریجیکٹ نہیں ہوا کیونکہ آپ پہلی دفعہ پلائے کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد copy of CNIC is requester has been attached یعنی آپ نے اپنے چنستی کارڈ کی copy دونوں فارم کے ساتھ attach کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے yes پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جس date کو آپ فارم فل کر رہے ہیں اس date کو یہاں پر آپ نے day month اور year یعنی تاریخ لکھنی ہے اس کے بعد مہینہ اور اس کے بعد سال لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے sign کر کے simple اس کے بعد دوستو آپ نے بھیجنا کہاں پر ہے یہاں پر اگر آپ email کرنا چاہتے ہیں online آپ نے فل کر لیا ہے تو یہاں پر ان کے email address پر آپ یہاں پر بھیج سکتے ہیں اور یہاں پر fax کا بھی number انہوں نے دیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ hard copy میں fill up کر کے یہاں پر جو ہے وہ buy pause یا tcs کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جو ہے وہ address پر f block park secretariat اسلام آباد پر send کر سکتے ہیں جو کہ چند ہی دن میں verify ہو کے آپ کو جو ہے وہ بنظیر income support کا card بن کے مل جائے گا جو کہ ایٹی ایم card ہوگا اور آپ ہر مہینے اس سے 4000 پے کی رقم حاصل کر پائیں گے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے چلیں اور چینل کو subscribe تو آپ نے دوستو کاری دیا ہوگا ایک نئے ویڈیو اور نیک ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ